کیا ہر سال بڑھتا ہوا درجہ حرارت، توفان اور سلابی صورتحال ایک نارمل بات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک نیرو کیوں ڈوب رہا ہے؟ آئیے آج یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے جل سے جل کوئی قدم نہ اٹھایا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بیسے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنس دانوں نے سب سے پہلے انیس سو پچاس کے قریب موسمی تبدیلیوں کے بارے میں فکر مند ہونا شروع کیا تھا اور یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ اگر انڈسٹریز اور دوسرے ذرائع سے خارج ہونے والے زہریلے مادے اسی رفتار سے فضاء میں داخل ہوتے رہے تو اکیسویں صدی شروع ہونے تک معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت تک اتنی زیادہ مقدار میں کاربن ہماری فضاء کا حصہ بن چکا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں زمینی موسم غیر ضروری طور پر گرم اور مرتوب ہو کر درجہ حرارت میں اضافے اور دوسرے شدید موسموں اور توفانوں کا باعث بنیں گے یہ بات جو اس وقت صرف ایک امکان کے طور پر معلوم تھی آج اکیسویں صدی کی دو دہائیاں گزر جانے کے بعد ہمیں اپنے اردگرد واقعہ ہوتی نظر آ رہی ہے آج دنیا کے حالات یہ ہیں کہ امریکہ میں دو ہزار بائیس میں تقریباً پندرہ توفان آئے جن میں بیفلو میں آنے والا برف کا تاریخی توفان بھی شامل ہے یوکے میں فیوری دو ہزار بائیس میں ایک ہفتے میں تین بڑے توفان آئے اسی طرح اراق میں اپرل سے دسمبر دو ہزار بائیس تک آٹھ دھول اور مٹی کے توفان آئے جن کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں مشکل ہوئی اور ہسپتال تک جانا پڑا اور اس کے علاوہ ملک میں ہوائی اڈے سکول اور عوامی دفاتر کو بند کرنا پڑا اسی طرح سعودی عرب جیسے خوشک ترین ملک میں بھی دسمبر کے مہینے میں مکہ اور مدینہ میں بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ان آداد و شمار کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم صرف اس بات پر بحث کرتے رہیں کہ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں یا یہ کہ کیا کرنا چاہیے تو ہم نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک خطرناک صورتحال چھوڑ کر جائیں گے اگر ہم آج سڑکوں پر دھوان اڑاتی گاڑیوں کارخانوں کی دھوان اگلتی چمنیوں کیمیکل پلانٹ سے خارج ہونے بالے زہریلے پانی اور بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کو اسی طرح جاری رکھیں اور یہی سمجھتے رہیں کہ گلوبل وارمنگ اور اس سے جڑے دوسرے نظریات صرف سائنسی مفروضیں ہی ہیں تو اس صدی کے اختتام تک اس کے نہائیت خوفناک نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں چار ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا اضافہ ہو جائے گا بہت سے ممالک میں گرمیوں کا درجہ حرارت مسلسل چالیس ڈگری سے اوپر رہے گا اور گرم ممالک میں پچاس ڈگری تک درجہ حرارت کے ساتھ ہیٹ ویفز عام ہو جائیں گی سمندر کے درجہ حرارت میں بھی واضح اضافہ ہوگا دنیا کے ریگستان پھیل جائیں گے لاکھوں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے گا زیادہ تر پہاڑی گلیشئر مکمل طور پر پگل چکے ہوں گے اور ان کا پانی سمندروں میں شامل ہو کر اس کی صدا ایک میٹر سے بڑھا دے گا جس کی وجہ سے ریو دی جینریو ہونگ کونگ میامی سمیت کئی بڑے شہر سے لاپ کی زد میں آ جائیں گے اور ناقابل رہائش ہو جائیں گے ان تمام تباہکن موسمی حالات کے نتائج میں سائنستانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گلیشئر کے پگرنے سے سمندروں میں اضافی پانی آئے گا جو کہ اس کے بہاؤں میں تبدیلی کا باعث بن کر دنیا کو خاص طور پر یورپ کو ایک منی آئی سیج کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے کیا پلاننگ اور طریقے کار اختیار کیا جائے تو ہم ان موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پا کر اس دنیا کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں تو اس کا جواب مارک میسلن کی کتاب How to Save a Planet The Facts میں یوں لکھا گیا ہے کہ اگر ہم اس بقایہ صدی میں فوسل فیول کو مکمل طور پر چھوڑ کر ریونیو ہو سکنے والی توانائی استعمال کرنا شروع کر دیں ایک خرب سے زیادہ درخت لگائیں جو فضاء میں موجود کاربن ڈیوکسائٹ کو استعمال کر لیں تمام پبلک ٹرانسپورٹ سے بجلی سے چلیں تمام تر امارتوں پر فوٹو الیکٹرک پینل لگا دیے جائیں جو شمسی توانائی پیدا کریں شہروں کی تمام بڑی امارتوں کی چھتوں پر روف گارڈن بنا دیے جائیں جو شہروں کو تھنڈا اور رہنے کے لیے خوشگوار جگہ بنا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین سو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی تیز رفتار الیکٹرک ٹرینیں بنائیں جو دنیا کے زیادہ ترش بڑے شہروں کو آپس میں ملا دیں تاکہ جہاز کم استعمال ہوں اور جب بھی استعمال کی جائیں تو وہ ایسا فیول استعمال کریں جو پانی اور کاربن ڈائیکسائیڈ کو ملا کر بنایا گیا ہو اور وہ اسے براہ راست فضاء سے حاصل کریں اگر ہم آج سے اس سلسلہ میں اپنی کوششیں شروع کریں تو اس صدی کے اختتام تک یہ سب ممکن ہے لیکن شاید کچھ سال بعد ہمارے پاس یہ موقع نہ رہے ہمارا آج کا فیصلہ اور عمل یہ یقینی بنائے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ مارک مسلم کے مطابق اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہماری جیت یقینی ہے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں